محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ڈسمبر اور 10 ڈسمبر بمناسبت وفات حضرت رسول اللہ علیہ وسلم اور شہادت ایمان حسن مشٹبہ علیہ السلام اسی مقام پر مقرر کی گئی ہے جس میں ہماری دعوت کو شرف خبوریت فرما کر حجرت الاسلام مولانا عمد رضا عبیدی صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات سے بزارشے کہ مجالیسوں میں شکر فرما کر سواب اداریں حاصل کریں آپ گزارش کرتے ہیں ہاں بودھ کے دن اور جمعیرات کے دن چار شبا اور جمعیرات اب ہم گزارش کرتے ہیں صدر ایٹا جناب ناشیر صاحب سے کی وہ حدیت تشکر پیش کریں اور محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگان نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا امام چافر صدق علیہ السلام نے فرمایا جسے چار چیزیں آتا ہوئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہے گا پہلی چیز جسے دعا ملی وہ خبولیت سے محروم نہیں رہے گا دوسری چیز جسے استغفار ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا تیسری چیز جسے شکر ملا وہ اضافہ سے محروم نہیں رہے گا اور چوتی جیسے صبر ملا وہ عجر سے محروم نہیں رہے گا رسول خدا اشارت فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں انبیاء و آئمہ ادھار اور علماء ربانی جیسی نعمت ادا کی اور جس کی کوشش سے ہمیں دستورات الہی کی مطابق صحیح زندگی بزارنے کا سبق ہوتا ہے اور وین امام حسن علیہ السلام کے لئے دارہ ایٹا کی جانب سے جو مجالی سے خمسر کا انتخاب کیا گیا اس میں جن مومنین نے ہمارا تاؤن کے ہم ان حضرات کی خدمت میں شکر ادا کرتے ہیں ہم تمام مومنین و مومنات کا جنہوں نے مجالی سے آزار میں شریک ہو کر ہمارا تاؤن کے ہم آپ کی خدمت میں فردن فردن شکر ادا کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں بحق امام حسین علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کو زمین و آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائیں ان کی دلی حاجت ان کو پورا فرمائیں اب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سرپرستوں کا اور آیٹا کے تمام عراقین کا جنہوں نے ہمیں ہر کار خیر میں ہمارا مدد فرمائی محمد و عالم محمد کا واسطہ ان تمام حضرات کے کاروں پار میں ترخی انایت فرمائیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر خائر فرمائیں ہم جناب آبی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے نظامت کے فرائض کو احسن طریقے سے ادا فرمایا امام حسین علیہ السلام نے ان کی علم اضافہ فرما اور عجر انایت فرمائی اب ہم تمام سلام پڑھنے والوں کا مرسیہ پڑھنے والوں کا نوحہ خوانوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام کی خلوص عمل کو خدا خبول کریں اور امام حسین علیہ السلام اس کا عجر انایت فرما اب ہم ان نو جوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تبرو تقسیم کرنے میں زہمتیں اٹھائی ہیں خدا آپ کو اوطا خدا آپ کو اور طاقت و خوت اطا فرمائیں آپ حضرات کے کام کو خبول کریں اب ہم حجت الاسلام علیہ السلام سید حبیب رضا باخری صاحب جنہوں نے نماز جمعال کے ساتھ برنامہ زیارت عاشرہ کو خائم رکھا حجت الاسلام علیہ الشیخ عظمت حسین صاحب خبلا حجت الاسلام علیہ السلام علیہ سید محفوظ عابدی صاحب خبلا کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا ان حضرات کے علم میں اضافہ فرمائیں علی اور علی چانل والوں کا یہاں جناب زیشان صاحب کا جناب عالم رضا اور حسنین بھائی صاحب کا بھی دہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ دار کرتے ہیں حسنین بھائی صاحب کا شکریہ دار کرتے ہیں جنہوں نے ہماری دعوت پر لپیک کہہ کر تمام تر سیاسی سماجی مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو شرف خبولیت عطا فرما کر تشریف لائے ہم ایٹا کی جانب سے ممنوع مشکر ہیں جو علم و معرفت کے سرچشمے سے ہماری پیاس ہونے جائے جس کی لہجے میں مشکو امبر کی مہت موجود ہے جس کے پاس فضائل اہل بیت کا سمندر موجود ہو یہ آتیا در آل محمد کا آتیا ہے مولانا نے جو پھول در اہل بیت کے حاصل کیے تھے اس کو ایک کے گلدستے میں سجا کر ہمیں پیش کیا ہمارے جلوم کو آل محمد کے ذکر سے منور کیا ہمارے قلوب کو جلاب واقعی ہم دعا کرتے ہیں ان کے علم اضافہ ہو خدایہ بحق امام حسین علیہ السلام ان کی تمام حاجت و محبورہ فرمائے ان کو زمین و آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے خدایہ ان کی کاموں میں مصرت عطا فرمائے اللہ علیہ السلام علیکم